اسلام علیکم بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے فائدے اور مذہر شادی کے بندن میں بننے والے کی عمر کے فرق کو اس اہم ترین رشتے میں خاص اہمیت حاصل ہے رشتہ طائع کرتے وقت اس بات کا خاص طور پر دیان رکھا جاتا ہے کہ دولہ اور دولن کی عمر میں کتنا فرق ہے عام تصر ہے کہ دونوں کی عمر میں کم از کم پانچ سال کا فرق ہونا چاہے لیکن حال ہی میں کی گئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر عورت اور مرد کے درمیان عمر کا فرق بڑھتا جائے تو ان کے جو ہے درمیان طلاق ہونے کی شرعہ میں بھی یعنی بڑتری ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ مرد کی عمر زیادہ ہو اور عورت کی عمر جو ہے کم تب ہی شادی کامیاب ہوگی بلکہ اگر دونوں کی عمر برابر یا انتہائی تھوڑا فرق ہو تب بھی شادی کے کامیاب ہونے کے جو ہے امکانات زیادہ ہی ہوتے ہیں تحقیق میں 0.003 شادی شدہ اور طلاق یافتہ جوڑوں کو شامل کیا گیا اور یہ بات سامنے آئیے کہ اگر عورت اور مرد کے درمیان عمر کا فرق ایک سال مرد عورت سے سال بڑھا یا سال چھوٹا ہو سکتا ہے تو ان میں طلاق ہونے کا تین فیصد جانت موجود ہے اگر دونوں کے درمیان عمر کا فرق پانچ سال تک ہو تو طلاق ہونے میں اٹھارہ فیصد امکان ہو جائے گا لیکن اگر یہی فرق دس سال پر چلا جائے تو انتالیس فیصد امکان ہو جائے گا ایسے جوڑوں میں طلاق ہو جائے گی میرین کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ شادی جس میں عمر کا فرق زیادہ ہو کا برا انجام ہو لیکن بہتر ہے شادی کہتے ہوئے عمر کا خیال رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ فرق کم از کم ہو اور اب بات کرتے ہیں بڑی عمر کی عورتو تھوڑی تجربہ کار ہوتی ہیں اگر کوئی مرد یا لڑکا اس سے شادی کرتا ہے تو اس عورت کو زیادہ سے زیادہ بے پناہ جن سے لذت حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے کیونکہ بڑی عمر کی عورتیں اپنی مرضی سے اس مرد کو ڈال کر اس سے ہمبسری کرتی ہیں جس میں بہت زیادہ ہاتھ تک مزہ آتا ہے یہ عورتیں لڑکے کو اپنی سب سے ٹرین کرتی ہیں جس کے بعد وہ اس کو سارے زندگی مزے مزے کے طریقے سے مباشرت کرتی رہتی ہیں جو کہ اس لڑکے کے زندگی کا حسین لموں میں سے ایک ہوتا ہے دوستو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اگر کوئی بھی بات کی سمجھ نہیں ہے تو کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ